آخرکار آدھی رات کو شالین بھانوٹ کنفیشن روم میں جا کر بگ بوس کے سامنے زور زور سے کیوں چلنانے لگ پڑے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر اب شالین بھانوٹ نے آدھی رات کو کنفیشن روم میں جا کر ایک کنٹسٹن کے خلاف سب سے بڑے آروپ لگا دیئے ہیں ایسے ایسے آروپ لگائے ہیں کہ بگ بوس بھی اب اسے سننے کے بعد کافی زیادہ حیران ہو گئے ہیں اور شالین سے پوچھ رہے ہیں کہ شالین تم کیا یہ سچ بول رہے ہو جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ شالین سے جڑی آدھی رات کو لے کر ایک لیٹسٹ اور بڑی خبر لے کر ہم آپ کے سامنے آگے ہیں جس میں اب شالین بھانوٹ کو گھر کے اندر انزائٹی اٹیک آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ بھی اب شالین بھانوٹ نے نیشنل ٹیلی ویجن پر سب کے ساتھ شیئر کر دی ہیں جو کی ایسا پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کیا ہے پوری خبر کیوں شالین کو انزائٹی اٹیک آتے ہیں کس کی وجہ سے آ رہے ہیں چلیئے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہمیں گھنٹے کے نشان کو ضرور دبا دیں چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آدھی رات کو شالین بھانوٹ نے ایسی ایسی باتیں کیوں کہی آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب کل آٹھ سدس سے بچے ہیں جس میں سے ایک شالین بھانوٹ بھی ہیں بگ بوس کے گھر کے اندر شالین بھانوٹ کو انزائٹی اٹیک آ رہا تھا شالین بھانوٹ اپنے آپ کو سمال نہیں پا رہے تھے اسی بیچ آدھی رات کو بگ بوس نے سیدھا سیدھا شالین بھانوٹ کو کنفیشن روم بے بلایا کنفیشن روم بے بلا کر شالین بھانوٹ کو شانت کرنے لگے انہیں سمجھانے لگے جس کے بعد بگ بوس نے پوچھا کہ شالین تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ایسی انزائٹی اٹیک آتی کیوں ہیں جس کو لے کر شالین نے سیدھا سیدھا دو سب سے بڑے نام لے لیے شالین نے کہا کہ سر بگ بوس کے گھر کے اندر دو ایسی کنٹیشن ہیں جس کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو رہی ہے اس میں پہلا نام ٹینہ دتا کا ہے اور دوسرا ہے پریانکہ چہر چودری کا شالین نے کہا کہ سر مجھے ان دونوں کے سامنے سے گزرنے میں بھی کافی زیادہ ڈر لگتا ہے کیونکہ میں جب بھی ان کے سامنے سے گزرتا ہوں یہ دونوں میرے بارے میں ہی بات چیت کر رہی ہوتی ہیں میری جگلیاں کر رہی ہوتی ہیں اور مجھے تانے بھی مار رہی ہوتی ہیں پریانکہ چہر چودری کی حسی تو مجھے ایک راکشس کی حسی کی طرح لگتی ہے اور اب بگ بوس کے گھر کے اندر مجھے پریانکہ کی حسی سے ڈر لگنے لگا ہے یہ بڑی بات شالین بھانوٹ نے کنفیشن روم میں جا کر بگ بوس سے کہی اور کہا کہ مجھے جو انزائیٹی اٹیک آ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ٹینہ اور شالین ہے ٹینہ اور شالین نے گھر کے اندر اپنا گروپ بنا لیا ہے دوسری اور شیو تھاکرے کا اپنا ایک گروپ ہے اور میں گھر کے اندر باکیلا رہ گیا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے من کی بات کس سے شیئر کروں میں کس سے بات کروں میں کہاں جاؤں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر اب شالین بھانوٹ نے اپنی ساری دل کی باتیں گے ڈالی ہیں ایسے میں آپ اس کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کریں بگ بوس سے جوڑی ہر ایک لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں